بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیٹی بیس میں خوش آمدید دوستو ایڈوب ایلسٹریٹر کی کلاس نمبر 29 کے ساتھ میں امیرون اصنات آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی کلاس میں ہم الائیمنٹ اور ڈسٹریبیشن سے متعلق بات کریں گے بہت ضروری کلاس ہے دوستو ہر وقت ہمیں الائیمنٹ اور ڈسٹریبیشن سے واسطہ پڑتا رہتا ہے سو آپ نے کلاس کو بلکل سکپ نہیں کرنا اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ بلکا ایکن دبائی تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے میں نے پہلے سے یہاں پر کچھ راؤنڈڈ ریکٹینگلز ڈراک کیے ہوئے وقت بچانے کی خاطر اور اس کو اب ہم مختلف طریقوں سے الائن کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کو سکھائیں گے کہ الائیمنٹ یہاں پر کس طرح ہوتی ہے سب سے پہلے میں اس پورے ڈکومنٹ پر اس کو اپلائی کروں گا اور اس کے بعد پھر ہم سریکشن کے اوپر اپلائی کریں گے کہ چیزوں کو ہم کس طرح الائن کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں ان کو رینڈملی لوکیشن پر آگے پیچھے پیلا دیتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی اوبجکٹ سے یہ تمام کے تمام اس ڈکومنٹ کے اس سائٹ پر الائن ہو جائے پہلے ہم اس کو اس سائٹ پر لے کر آئیں گے اور اس کے بعد پھر ان کو مناسب فاصلہ دے کے ان کو ڈسٹیبیوٹ کریں گے تو ایلسٹریٹر میں آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے ان سب کو سلٹ کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ کے پاس اگر الائیمنٹ کا پینل نہیں آ رہا تو آپ نے کلک کرنا ہے ونڈو کے اوپر اور یہاں سے آپ نے الائن یا شفٹ ایف سیون آپ نے پریس کرنا ہے تو آپ کے پاس یہ مینیو آ جائے گا یہاں پر دوستو آپ کے پاس کافی سارے آپشن ہیں ہوریزنٹل الائیمنٹ لفٹ ٹھیک ہے لفٹ سائٹ پہ آپ نے ہوریزنٹل الائن کرنا ہے یا پھر آپ نے ہوریزنٹل الائن سنٹر کرنا ہے یا پھر آپ نے رائٹ سائٹ پہ کرنا ہے اسی طرح پھر آپ نے ورٹیکل جو ہے اس کو الائن کرنا ہے ٹاپ سائٹ پہ یا درمیان میں یا پھر بوٹم سائٹ پہ اور پھر ان کو آپ نے ڈسٹیبیوٹ کس طرح کرنا ہے لفٹ سائٹ پہ رائٹ سائٹ پہ یہ تمام آپشن ہم آج دیکھیں گے تو سب سے پہلے آپ کے پاس یہ چیز اگر شروع نہیں ہو رہی یہ ایڈوانس آپشنز یہاں سے اگر آپ کے پاس یہ اس طرح شروع ہو رہا ہے تو یہاں پر کورنر میں آپ کو یہ جو ایرو نظر آ رہی ہے اس پر آپ کلک کر دیں اور شروع آپشنز کے اوپر کلک کر دیں تو یہ تمام آپشن آپ کے پاس سے نظر آ جائیں گے چونکہ اس وقت ہم نے پورے آرٹ بورٹ کے ساتھ اس کی الائیمنٹ کرنی ہے تو یہاں پر آ کر آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے آرٹ بورٹ کو تو یہاں پر تین اوپشن ہے آپ کے پاس سیلیکشن کی اوپجکٹ اور آرٹ بورٹ تو آپ نے آرٹ بورٹ کو سیلیکٹ کرنا ہے باقی اوپشن ابھی فیلالا آپ بول جائیں یہاں سے میں جیسی کلک کرتا ہوں اس اوپشن کے اوپر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے جو تمام اوپجکٹ تھے وہ یہاں اس سائٹ پر الائن ہو گئے اور اگر میں درمیان والے پر کلک کر دوں تو یہ ان تمام اوپجکٹ کو درمیان میں لے آئے گا اور اگر میں اس سائٹ پہ کر دوں تو یہ اس سائٹ پہ ان کو لے آئے گا ultimately اگر میں ان کو اس طرح رکھ کے horizontally ان کو کرنا چاہوں ان سب کو select کر کے ٹھیک ہے اور یہاں پر میں click کر دوں تو یہ تمام یہاں پر آگئے اور اگر میں اس پر click کر دوں تو یہ document کے درمیان میں آگئے اور اگر میں یہاں پر click کر دوں تو یہ اس document کے bottom میں آئے گئے لیکن اگر میں یہاں سے option change کر کے selection پر آ جاؤں تو جو ہماری selection ہوگی یہ اس کے center top یا bottom میں آئے گی فیلال ہم اس کو نہیں چڑھتے اور ہم اس کو artboard بھی رہنے دیتے تاکہ آپ کو broad view میں پتہ چل جائے کی چیزیں کس طرح یہاں پر distribute ہوتی ہے میں دوبارہ آ جاتا ہوں اپنے اسی پر left side پر اور ان چیزوں کو ہم پہلا دیتے ٹھیک ہے randomly اس کو پہلا دیتے اس کو میں select کر دیتا ہوں select کرنے کے بعد ہم اس کو اس طرح کر دیتے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو object سے وہ یہاں پر پہل چکے ہیں مگر اس میں problem یہ آ رہی ہے کہ ان کے درمیان کوئی مناسب فاصلہ نہیں ہے بلکہ کسی میں کب اور کسی میں زیادہ ہے تو آپ نے ان سب کو select کر دینا ہے اور یہاں پر آپ کے پاس options available ہے کہ vertical distribute آپ نے کس طرح کرنا ہے جیسے ہی میں اس کے اوپر click کروں گا تو یہ جو ہے vertically distribute ہو جائیں گے ایک مناسب فاصلے پر لیکن یہاں پر ہمارے پاس دو تین option اور بھی ہے اگر آپ اس confusion میں نہیں پڑھنا چاہتے میں undo کر دیتا ہوں ان changes کو ٹھیک ہے آپ کے پاس یہاں پر بھی دو option ہے vertical distribute space اور horizontal distribute space آپ نے simple اس کے اوپر click کر دینا ہے اور یہ خود ہی اس کو distribute کر دے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے آسانی کے ساتھ آپ نے پورے document میں ان کو مناسب فاصلے کے ساتھ distribute کر دیا اور یہی کام اگر ہم horizontal کرنا چاہیے یعنی اوپر side پہ ہم اس کو distribute کرنا چاہے ٹھیک ہے جیسے for example یہ random locations کی اوپر ہیں تو آپ نے سب سے پہلے ان کو select کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر آنا ہے vertical align کر دینا ہے ان کو اور vertical align تو یہ ہو گئے مگر بیچ میں جو distribution ہے وہ غلط ہے سو اس کے لیے آپ نے یہاں پر click کر دینے horizontal distribution space جو ہے اس پر آپ click کریں گے تو یہ مناسب فاصلے میں برابر فاصلے میں ہو جائیں گے یہ اور یہ object اپنی جگہ پہ رہیں گے اور یہ درمیان والے جو ہے وہ equally distribute ہو جائیں گے اس document میں اس کے بعد دوستو یہ تو آپ نے پورے document کے اوپر apply کر دیا یہاں پر ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم جیسے for example ایک اس selection کے اندر اندر ہم چیزوں کو کرنا چاہتے تو اس کے لیے آپ نے یہاں پر آ جانا ہے اور آپ نے align to selection پر click کر دینا ہے align to selection پر click کرنے کے بعد اب اگر یہاں پر میں left side پہ اس کو horizontally align کروں تو یہ آپ دیکھ سکتے کہ اس selection کے اندر ہی left side پہ align ہو گئی اور اگر میں اس کو vertical distribution space command use کرے گے اس پر click کر دوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے درمیان جو ہے اب فاصلہ بھی ایک جتنا ہو گیا اور بالکل سیم اسی طرح آپ horizontally بھی چیزوں کو جو ہے align کر سکتے ہیں میں ان سب کو select کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور selection میں اسی selection کے اندر اندر میں رہ کے ان کو اوپر کی طرف کرنا چاہتا ہوں تو یہاں سے آپ click کر دے ٹھیک ہے click کرنے کے بعد آپ اب ان میں جو فاصلہ ہے اس کو بھی equal کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ click کر دے تو یہ equally جو ہے نا آپس میں distribute ہو جائیں گے میں ان کو delete کر دیتا ہوں اور ابھی ہم آتے ہیں ان کو ایک خاص ہم نے جیسے for example یہ ایک shape بنایا ہوا ہے اور ہم ایک دوسرا shape یہاں پر create کرتے ہیں اور اس کا color میں کوئی اور دینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں blue color دینا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ جو object ہے وہ اس کے لحاظ سے اس کی alignment ہو آپ نے سب سے پہلے select کر دینا ہے ان دونوں کو ٹھیک ہے selection ہو گئی آپ کی اب آپ left side پہ click کریں گے تو یہ left side پہ align ہو جائے گا اگر درمیان میں کریں گے تو یہ اس کا درمیان میں align ہو جائے گا اور یہاں پر click کریں گے تو یہ اس کے right side کے اوپر align ہو جائے گا selection آپ اس طرح بھی کر سکتے اور selection آپ یہاں پر click کر کے اس کے بعد پھر shift کی press کر کے اوپر والے پر click کر دیں تو اس طرح بھی آپ selection کر سکتے ہیں ابھی دوستو آپ نے ایک چیز note کی ہوگی کہ یہ پورا کا پورا جو ہے اس کے ساتھ move کر رہا ہے اس میں اگر آپ نے کسی ایک کو key object بنانا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے جیسے یہاں پر میں دو تین object create کر لیتا ہوں for example میں اس کو target کرنا چاہتا ہوں تو اس کی لئے آپ نے سب سے پہلے ان سب کو select کرنا ہے اور آپ نے اس کی اوپر click کر دینا ہے click کرنے کے بعد دوستو یہ جو ہے آپ کا key object بن گیا اب یہاں پر اگر آپ click کریں گے ٹھیک ہے تو یہ تمام object یہاں سے اٹھ کے یہاں آ جاتے ہیں یعنی اس object کے آگے پیچھے یہ align ہونے کی کوشش کریں گے تو یہ کہ آپ ان میں سے کسی ایک کو key object بھی بنا سکتے ہیں اور اگر میں یہاں پر click کر دوں تو یہ vertically ان کو equally distribute کر دے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سب کے درمیان ایک کی فاصلہ آ گیا اس کے طرح دوستو آپ بہت زیادہ چیزیں بنا بھی سکتے ہیں اور اپنے art اور design کو آپ align کر سکتے ہیں میں چھوٹی سی ایک یہاں پر ایک ellipse draw کرتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو میں کوئی ایک color دے دیتا ہوں پھر اس کے بعد ہم اس کی copyہ بنا لیتے اور اس کے sizes مختلف رکھ دیتے ہیں یہ میں نے کچھ circle واقعہ ڈرا کر لی ہے اب یہاں پر میں ان سب کو select کر دیتا ہوں اور اس کو میں key object بنا دیتا ہوں ٹھیک ہے key object بنانے کے بعد اب میں چاہتا ہوں کہ یہ تمام جو ہے اس کے center میں آ جائے تو آپ نے سب سے پہلے یہاں پر آنا ہے یعنی ان کو vertically align کر دینا ہے vertical align کرنے کے بعد یہ آپس میں vertical align تو ہو گئے مگر یہ چونکہ آگے پیچھے فاصلوں پر تھے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ اب centralized ہو جائے جیسے ہی میں center کی اوپر click کرتا ہوں تو یہ تمام کے تمام جو ہے یہاں پر آ گئے ہمارے پاس اب آپ چاہیں تو ان کو اس side پر یا اس side پر یا up down آپ ان کو align کر کے ان سے اچھے اچھے design بھی create کر سکتے ہیں مجھے امید ہے دوستو کلاس آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلے ٹوٹوریل میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ